دورانے حمل الٹرساؤنڈ کرانا انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے جیسے ہی پریگننسی اچیو ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو الٹرساؤنڈ کروانا چاہیے الٹرساؤنڈ سے یہ معلومات ہو جاتی ہیں کہ آیا پریگننسی اپنی جگہ پہ ہے نارمل لوکیشن پہ ہے کیونکہ کبھی کبھی اب نارمل لوکیشن یا جسے ہم ایکٹاپک پریگننسی کہتے ہیں اس صورت میں بھی پریگننسی ٹیسٹ تو پازیٹو آ جاتا ہے لیکن پریگننسی جو ہے وہ ایک ٹاپک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ الٹرساؤنڈ ہمیشہ کوالیفائیڈ الٹرسونالوجس سے آپ نے کروانا ہے تاکہ آپ کو اس کی رپورٹ جو ہے بہترین اور کنفرم رپورٹ جو ہے وہ مل سکے الٹرساؤنڈ کرانے کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے الٹرساؤنڈ کنفرم ہونے کے بعد آپ چار ہفتوں کے بعد الٹرساؤنڈ کروائیں تاکہ ہمیں بچے کی ہرڈ بیٹ کا پتہ لگ سکے جیسے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ پریگننسی وائبل ہے تو پھر ہم الٹرساؤنڈ تین مہینے بعد کرواتے ہیں تاکہ ہمیں الٹرساؤنڈ میں بچے کی تمام آرگنز کا پتہ لگ جائے یعنی سب سے پہلے ہم بچے کے برین کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کارڈک ایکٹیویٹی کو پھر ہم اس کے لنگس کو دیکھتے ہیں فیپڑے جسے کہتے ہیں یا پھر ہم ابڈومن کیویٹی کو دیکھتے ہیں یا پھر ہم کیڈنیز کو دیکھتے ہیں یعنی کہ سر میں کوئی پانی تو نہیں یا اس کے فیپڑوں میں کوئی پانی تو نہیں یا اس کے ابڈومن میں کوئی پانی تو نہیں تو اس کے لیے تیسرے مہینے پر الٹرساؤنڈ کرانا انتہائی ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر الٹرساؤنڈ سکس منت میں کرانا ہوتا ہے تاکہ ہم پھر دوبارہ ایک دفعہ چیک کر سکیں کہ کوئی ایسی developmental abnormalities تو نہیں ہیں یا کوئی ایسی abnormalities جو کے وقت کے ساتھ ساتھ develop ہو رہی ہے اب بعض وقت خواتین جو ہے وہ کھانے کا احتیاط نہیں کرتی یا ان کی اپنے آپ کو پرسکون نہیں رکھتی یا کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جس سے ان کی ذہنی صحت متاثر رہتی ہے ایسی صورت میں بچے کی growth اور نشو نماز جو ہے وہ abnormal ہو سکتی ہے جس کا پتہ ہمیں چھ مہینے میں لگ جاتا ہے بعض لوگ جو ہے کسی بھی family وجہ سے یا کسی دباؤ کی وجہ سے یا کسی family اور issue کی وجہ سے gender کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ male ہے یا یہ بچہ female ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے چھ مہینے کے بعد جو ہے ultrasound کو consider کرنا چاہیے اس سے پہلے آپ جو ہے اس کو consider نہ کریں کیونکہ اس کے بعد اس سے پہلے confirm جو ہے آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ Doppler ultrasound جو ہے pregnancy کے دوران نہیں کرانا simple gray scale ultrasound جو ہے وہ recommend کیا جاتا ہے تاکہ آپ یہ pregnancy کے دوران کروا سکیں اور پھر ایک آخری ultrasound جو کہ delivery سے پہلے کروانا ہوتا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ بچے کی position normal ہے یا نہیں تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ نے normal nine month پر آپ نے اس کی یا nine month سے پہلے جو ہے آپ نے ultrasound کروانے اگر بس صورت دیگر کے مریض میں جو ہے یہ علامات آتی ہیں کہ اس کو بچے کی movement محسوس نہیں ہو رہی یا اس کو bleeding ہو رہی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ بچہ still viable ہے تو آپ نے ultrasound کروا لینا ہے یا پھر کوئی placenta کی abnormality ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے یا placenta اپنی جگہ سے کھسک گیا سرک گیا یا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس صورت میں bleeding ہوتی ہے اور abortion کا خطرہ ہوتا ہے وہ خواتین جن میں کہ abortion کی history ہوتی ہے یا previous pregnancy میں abortion ہو چکی ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر آہ وہ جو ہے cervical monitoring کریں جیسے ہم کہتے ہیں internal aus کا جو diameter ہے یا سادہ لفظوں میں بچہ دانی کے موں کا کھلا ہونا تو یہ شروع سے ہی monitor کر لیا جاتا ہے تاکہ آپ تیسرے مہینے میں اس کی monitoring شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو measurement لینا شروع کر دیتے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ہم نے احتیاطی تدابی کیا کرنی ہے تو یہ تمام معلومات جو تھی وہ pregnancy اور ultrasound کے حوالے سے تھی اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ہو تو میری channel کو click کریں اس پر جائیں اور آپ کو health سے related اور ultrasound سے related تمام معلومات مل جائیں